ابھی بہت اہر اور بہت سنوری مسئلہ یہ ہے کہ گجرات جاننا مومبی میں ابھی وبا کا دور چڑھ رہا ہے اس وبا کے دور پہ ایک لہر چڑھ رہی ہے لہر کیا ہے لہر یہ ہے کہ مسائل کو کوئی سنٹر بنایا جائے کیا بنا جائے کوئی سنٹر اور گجرات میں مومبی میں جاننا میں اور کئی جگہ یہ وبا یہ لہر آ چکی ہے تو کیا مساجد کو کوئی سنٹر بنا سکتے ہیں ڈاللک دیوبر میں بھی کل جو پتوا لیا ہے کہ مساجد کو کوئی سنٹر بنانا یہ بلکل حرام ہے ناجائز اور میں اس کی دلیل دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن حقیم میں انہیں جیسے پارے میں سورجن میں آیت نمبر اٹھانہ میں کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُومَ عَاللَّهِ اَعَدَا کہ مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ ہی کے لیے ہے اس لیے مسجد میں ایسا کوئی کام جو خلاف شراح ہے وہ کر نہیں سکتی آپ کہیں یہ خلاف شراح نہیں سے ہوگیا میں آپ کو بتاؤں دوسرا پارا سور بقرا آیت نمبر ایک سب پچیس میں اللہ کا بارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَهِدْنَا إِلَا إِبْرَاهِيمًا وَإِسْمَائِلَا أَنْ تَحْبِرَا بَيْتِيَا لِفْبَائِفِينَا وَالْعَاقِفِينَا وَالْرُكَئِ السُجُودِ اور میں نے اللہ پرمارے اور ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے اہد لیا کہ میرا دھر بیت اللہ میری مرسا جی اس کو پاک رکھا جائے کس کے لیے؟ لِفْبَائِفِينَ تواب کرنے والوں کی وَالْعَاقِفِينَ اِعْتِقَاب کرنے والوں کے ہی یہی وجہ ہے یہ اخیر اشرے میں ایک کسویں تاکرات جو ہے بیسویں روزے کے غروب سے پہلے ہر بستی میں چھوٹی بستی میں چھوٹے تریا میں چھوٹے گاؤں میں ایک مجد میں چل لوگ اعتقاب کر لے تو تمام بستی والے گناہ سے بچ جائے گے اگر کسی بستی میں ایک بھی بندہ اعتقاب میں نہیں بیٹھا تو تمام بستی والے گنے دار ہوگی پورے بستی والے گنے دار ہوگی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہوگی کیوں رہتا؟ اس لیے کہ اعتقاب میں شبِر قدر کی تلاش شبِر قدر کا مینہ یقینی ہے اس لیے اللہ نے اعتقاب رکھا اور اعتقاب کے بڑے مزائلیں کسی موقع پر آج کروں گا لیکن جو بات میں آج کر رہا تھا حضرت ابراہیم اور اسمائل کی اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک رکھا جائے دواب کرنے والوں کی ہی اعتقاب کرنے والوں کی نہیں ورکائی سجوда رکا اور سجدہ کرنے والوں کی اب مججد پاک کس وقت ہوں گی جب مججد کو پاک رکھا جائے مججد میں کھانا تھانا مجJد میں اب بیماروں کو لائے جائے گا اور بیماروں کو سلائم دی جائے گی انجکشن دیے جائے گے اس طرح وساجر میں پھیکے جائے گے اور اسی پر بس لیں اب بیمار اندیہ زیادہ گوریڈ والا اتنا دہشت میں ہے اور اتنے خوف میں اس کا پیشا پاکھانا نہیں کر رہا ہے تو مجد میں پیشا پاکھانا کرتے گی مساجد کے جو مقاسد ہیں وہ مقصد بہت ہو جائے گا مساجد کا جو احترام ہے وہ ختم ہو جائے گا ہاں مجد کے علاوہ کئی متبادی جگہ ہیں شاگی خانے ہیں حال ہے اسکول ہے یا پھر مدارس ہے کئی ایسے چیزیں مجدیں کیوں ابھی اوکھلا میں امانت اللہ خان جو ایمیلے کامدار ہیں اس نے کچھ علماء افاظ کو بیچارے کامیلوں ان کو جمع کیا اور جمع کر کر مساجد کو کوئیڈ سنٹر بنانے کی بات اے آج مسلمانوں میں اتنی زیادہ رواہ داری اور سکولت پناہ آ چکا ہے کہ پرانو حدیث کو بالا تابدہ یہی خود مفتی بند کر فتوے دینا شروع کرتا نہیں ایسا کرنا پڑتا اے حالان تھے اللہ کے بندے حالات ہیں تو کیا غیر مسلم کے ناشو کو بھی جلا کر ان کی ہارٹی لے کر پھر آپ یہ اتنی میں دیکھا میں کندے پر بازابتہ ہارٹی رکھ کر وہ گھوم رہا ہے چاروں طرف میید کے اس کے بعد چھہ ہزار لے کر میید کو جلا رہے ہیں یہ سکولر ہے یہ رواہ داری ہے کہ پرانو جس کے خلاف ہے پرانو سراتہ کلا ہاں بھئی اخلاقیات کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پر جب ایسے حالات ہیں اور کوئی ناشو کو ہاتھ نہیں لگا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ان غیر مسلموں سے یہ بات دے کریں کہ بھائی ہم آپ کے بردوں کو دفن کریں کیونکہ جلا نہ نہ مردے کو جلا سکتے نہ سیدھے کو اسلام میں حرام رہے نہ جائے لیکنی مسلمانوں جلدہ رواہ داری سکولر پر اتنا آگیا ہے کہ پرانو حدیث کو علماء مفتیانی کرام ان سے کوئی جبکہ قرآن کہا فَسْ أَلُوْ أَحْلَ الدِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ آرَيْنِ عَبَّاف کی تفصیل اَحْلُ الدِّكْرِ اَنْ اَحْلُ عِلْمِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علماء سے پوچھو اگر تمہیں علمائی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہاں خود اپنے ہاتھوں سے علماء اگرام پر مفتیانی ایزام پر کہ بگرین اجرت کے آپ کو فتوہ دے رہے مسائل بتلا لے ان کی قدر کرو بہت ضروری ہے یہ جو چیزیں رواداری کی سیکلر بند کی کئی ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام سے ہاتھ دو گئی اس لیے مساجد کو کوئٹ سنٹر بنانا کسی بھی انگل سے کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے حرام ناجائز ہے کئی ایسی جگہ ہے جو اس کا متبادل بل سکتا ہے اس لیے یہ جو ڈریک چل رہی ہے اس سے ہمارے معاشرے کو پاک کریں قرآن محجیز کی اتباہ میں سندگی گزاریں ایسی رواداری کہ کل آپ اپنے پیشانی پر بٹو لگا دیں اور وہ جو کہیں آپ ان معبودوں کو عبادت کیلئے مختص کرتے یہ رواداری ہے یہ اسلام ہے نہیں ہم قرآن محجیز کی اتباہ میں سندگی گزاریں ہم ہمارے ان لوگوں کو سر آنکھوں پر رکھیں اور جتنا ہوسکا مددیں کریں جتنا ہوسکا ان کی رسلت کریں میں انکان نہیں کرنا لیکن ایسی چیز جو قرآن محجیز کے خلاف ہے اس سے اشتناب کر اللہ سے دعا ہے اللہ بل کے توفیق آتا فرمائے اللہ قرآن محجیز کی